شہر اللہ المحرم جسے محرم الحرام بھی کہا جاتا ہے محرم کا لفظی معنی ہے حرام کیا گیا یعنی جس مہینے کی حرمت ہے جس میں بہت سے ایسے کام حرام کیے گئے ہیں جن کو ایک مسلمان نہیں کرتا یا ان کا کرنا اس کے لئے حرام میں آتا ہے محرم کے محینے کو شہر اللہ کہا جاتا ہے اللہ کا محینہ اور اللہ کی طرف اس محینے کی اضافت اضافت تعظیمی ہے یعنی اس محینے کی تعظیم کی وجہ سے اس کو اللہ کا محینہ کہا جاتا ہے اس سے اس محینے کی امپورٹنس کا پتہ چلتا ہے صحیح مسلم کی روایت میں آتا ہے ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا رمضان کے بعد سب سے افضل روزے اللہ کے مہینے محرم کے ہیں تو گویا اس مہینے کی بھی خاص عبادت پھر کیا ہوئی روزے عشرِ ذلِجہ میں تو پہلے نو دن کے روزے تھے لیکن اس میں پورے مہینے میں سے جب بھی آپ چاہیں روزے رکھ سکتے ہیں ضروری نہیں کہ پورے ہی مہینے کے روزے رکھیں جیسے رمضان میں رکھے جاتے ہیں لیکن دس تاریخ کا روزہ اس کی خاص فضیلت ہے اس کی تفصیل آگے آئے گی محرم الحرام کی ایک اہمیت کی وجہ یہ بھی ہے کہ یہ ہجری سال کا پہلا مہینہ ہے تو یہ مہینہ عظمت اور برکت والا ہے اور حرمت والا ہے حسن بسری کہتے ہیں کہ بے شک اللہ نے سال کی ابتدا بھی حرمت والے مہینے سے کی اور اس کا اختتام بھی حرمت والے مہینے سے کیا یعنی آغاز بھی حرمت سے اختتام بھی حرمت پر سال میں رمضان کے بعد اللہ کے ہاں محرم سے بڑھ کر عظمت والا کوئی مہینہ نہیں تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اگر کسی چیز کی ابتدا میں بھی حرمت ہے اور انتہا میں بھی تو پھر ان دو کے بیچ میں کیا ہونا چاہیے اس کا خاص خیال رکھنا چاہیے یعنی جس کام کے آغاز میں اور جس کے اختتام پر خصوصی ہدایات دی جائیں اور اللہ سبحانو تعالی کی عبادت اور خصوصاً روزے وغیرہ کی عبادت کی طرح متوجہ کیا جائے تو سال بھر بھی پھر اس کی عادت اپنا لینی چاہیے نئے سال کا آغاز جو ہے وہ دعا سے کرنا چاہیے عبداللہ بن حشام سے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ جب مہینہ یا سال آتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ یہ دعا اس طرح سیکھتے جیسا کہ وہ قرآن سیکھتے اللہم ادخلہ علینا بالامن والایمان والسلامت والاسلامی و جبار من الشیطان و ردوان من الرحمنی ایک دفعہ کہہ لیجئے اللہم ادخلہ علینا بالامن والایمان والسلامت والاسلامی و جبار من الشیطان و ردوان من الرحمنی اس کا بہنہ ہے اے اللہ اس مہینے کو یا اس سال کو ہمارے اوپر امن اور ایمان سلامتی اور اسلام کے ساتھ شیاطین سے بچاؤ یا شیطان سے بچاؤ اور رحمان کی رضا مندی کے ساتھ داخل فرما محرم کا مہینہ چونکہ حرمت والا مہینہ ہے تو اس مہینے میں خاص طور پر آپس میں ایک دوسرے پر ظلم کی ممانعت ہے قرآن مجید میں آتا ہے بے شک مہینوں کی گنتی اللہ کے نزدی اللہ کی کتاب میں بارہ مہینے ہے جس دن سے اس نے آسوانوں اور زمین کو پیدا کیا ان میں سے چار حرمت والے ہیں یہی سیدھا دین ہے سو ان میں اپنی جانوں پر ظلم نہ کرو تو میسیج کیا ہے فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّا اَنفُسَكُمْ اپنے آپ پر یعنی ایک دوسرے پر ظلم نہ کرو تو کیا نہیں کرنا اس مہینے میں ظلم نہیں کرنا ظلم کی کونسی شکلیں ہوتی ظلم ہوتا ہے کسی کو اس کے حق سے محروم کرنا کسی کا حق چیننا کسی کا حق مارنا اس کا یہ مطلب نہیں کہ باقی مہینوں میں ظلم کر سکتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ دوسرے مہینوں کی بنسبت ان حرمت والے مہینوں میں ظلم بہت بڑا گناہ اور بوجھ ہے اگرچہ ظلم ہر حال میں بہت بڑا گناہ ہے مگر اللہ جس کام کے گناہ کو چاہے بڑھا دے جیسا کہ اللہ جس کام کے عجر کو چاہے بڑھا دے یعنی وہی نماز ہوتی وہی صدقہ خیرات ہوتا ہے لیکن عشرہ ظلجہ میں کیا ہوتا ہے اس کا عجر کئی گناہ بڑھ جاتا ہے اسی طرح حرمت والے مہینوں میں ظلم کا گناہ جہاں وہ زیادہ ہو جاتا ہے اور یہ چار مہینے خاص طور پر یہ ون تھرڈ اف دے یئر خاص طور پر اس لئے اس کام کے لئے رکھا گیا اور اس کی شدت کا احساس دلایا گیا تاکہ لوگ اس کی پریکٹس کریں کانشس ہوں اور خصوصی طور پر اس میں اپنے آپ کو ایسے گناہوں سے بچائیں تاکہ باقی سال بھی اس پر عمل کر سکیں حدیث میں آتا ہے کہ ظلم حرام ہے صحیح مسلم کی روایت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ عزوجلہ نے فرمایا اے میرے بندو میں نے اپنے اوپر ظلم کو حرام قرار دیا ہے اور میں نے تمہارے درمیان بھی ظلم کو حرام قرار دیا ہے تو تم ایک دوسرے پر ظلم نہ کرو جان مال اور عزت کی حرمت کا پاس رکھنا ضروری ہے ابو حریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک مسلمان کی ہر چیز ہر چیز دوسرے مسلمان پر حرام ہے اس کا خون اس کا مال اس کی عزت و عبرو تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ ہمیں دوسروں کا احترام کرنا ہے ان کے مال کو ان کی مرضی کے بغیر استعمال نہیں کرنا اگر کسی سے کچھ قرض لیا ہے یا کسی سے کسی چیز کا وعدہ کیا ہے تو اس کو پورا کرنا ہے اسی طرح عزت و عبرو کہ کسی کی غیبت چغلی تان و تشنی اور بلا وجہ دوسروں کو عذیت دینا اس سے بھی پرہیز کرنا ہے اس سے بھی بچنا ہے یعنی اس کا یہ مطلب نہیں باقی دنوں میں غیبت حرام نہیں لیکن ان دنوں میں خصوصی طور پر کیونکہ اس میں ایسے کاموں کا گناہ اور زیادہ بڑھ جاتا ہے ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے مر بھی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمان وہ ہوتا ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں اور مومن وہ ہوتا ہے جس کی طرف سے لوگوں کو اپنی جان اور مال کا امن ہو مومن کون ہے کہ جس کی طرف سے انسان کو اپنی جان اور مال کا امن خطرہ اس سے اور نہ میرے مال کو میں جہاں چاہوں بیگ رکھ دوں اس میں سے کوئی کچھ نہیں نکالے گا تو جو کسی کی کوئی چیز دیکھ کے بھی اس کی ہاتھ کی ریچ میں بھی ہونے کے باوجود اس سے پرہیس کرتا ہے یہ دراصل اس کے ایمان کی وجہ سے ابن عمر سے روایت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے بڑے گناہ یہ ہیں وہ آدمی جس نے ایک عورت سے شادی کی اس سے اپنی حاجت پوری کی پھر اسے طلاق دے دی اور اس کا حق کے مہر ہڑک کر لیا مہر ہی نہیں دیا اس کو تو بیوی کو اس کا مہر نہ دینا یہ بھی ظلم کی ایک قسم ہے یا اس کو نام نفکہ نہ دینا اور اس کا حق دانا کرنا دوسرا وہ آدمی جس نے کسی کو مزدوری پر لگایا اور اس کی اجنت خود نگل گیا ابھی کوئی مجھے بتا رہا تھا کہ ایک شخص نے کسی کو کانٹریکٹ دیا اس نے آگے لوگوں کو ہائر کیا غریبوں مزدوروں کو اور پھر ان سے کام لیا لیکن جس کے ساتھ کانٹریکٹ تھا اس نے پیمنٹ ہی نہیں کی اور یہ دھائی کروڑ کا کانٹریکٹ تھا اب وہ تو بھاگ گیا جس نے اصل پیمنٹ کرنی تھی کام ہو گیا جس نے کروایا جو بیچ کا بندہ تھا وہ پھنس گیا اب وہ مزدور اور غریب اور وہ سارے اس کی جان کے پیچھے ہیں اور اس کو بددوائیں دیتے ہیں اور وہ اب کام کر کے تو ان کو آہستہ آہستہ ان کا قرضہ اتار رہا ہے تو ایسے بہت سے واقعات ہمارے ملک میں بہت عام ہیں کہ کام کرا کے کسی کو کام پہ رکھ کے اس کے مہینے کے بعد اس کو چھٹی کرا دینا اس کو اس کا حق نہ دینا کہ ویسے مزدوروں کو کسی بھی کام پہ لگا کے ان کو یا حق دینا ہی نا یا پورا نہ دینا جو تیہ کیا ہے اس میں کمی کر دینا یا انصاف کے ساتھ تیہ نہ کرنا یعنی کام زیادہ لینا اور عجرت کم دینا یہ بھی ظلم کی شکل ہے تیسرا وہ آدمی جس نے کسی چھپائے کو بے فائدہ قتل کر دیا یعنی جانوروں کے بھی حقوق ہیں ان کو بھی بلا وجہ نہیں مار سکتے آپ ایک شغل تماشے کے طور پر عبداللہ بن صاحب رضی اللہ عنہ ابن یزید سے روایت ہے کہ وہ اپنے والد سے اور وہ عبداللہ کے دادا سے روایت کرتے ہیں انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا تم میں سے کوئی شخص اپنے بھائی کی کوئی چیز ہرگز نہ لے نہ مزاق میں نہ حقیقتن یہ بعض اوقت ہوتا ہے نا فرینڈشپ ہوتی ہے اور ایک دوسرے سے کافی فرینک ہوتے ہیں تو ہم سمجھتے ہیں کہ اب اس فرینکنس کے بعد ہمیں حق حاصل ہو گیا کہ ہم دوسرے کی چیز میں سے جب جو چاہیں نکال لیں اس کا بیک کھولیں اس سے پہن نکال لیں کوئی کھانے کی چیز ہے تو وہ اٹھا کے کھا لیں نہیں یہ سب حرام ہے چاہے ایک سوئی کیوں نہ ہو اور خاص طور پر اگر کوئی کسی کا حق ظلمن چھین لیتا ہے قسم کھا کر جھوٹی قسم کھا کر تو خواہ پیلیو کی ایک شاخ ہی کیوں نہ ہو ایک مسواق جس کو کہتا ہے ایک مسواق اگر اتنی سی چیز بھی کوئی کسی کی ظلمن چھینتا ہے تو قیامت کے دن اس کے لیے آگ ہے تو بغیر کسی کی مرضی کے اجازت کے خوشی کے کوئی چیز نہیں لے لی چاہیے نہ مزاق میں نہ حقیقت میں اچھا بازوں کے تیسے تھے نہیں مثلا کسی نے کوئی انگوٹی پہنی بھی ہے کوئی زیور پہنا ہوا اچھا ذرا دکھانا مجھے میں ذرا پہن کے دیکھوں کیسے لگتی اچھا پہن نہیں دیکھیں مجھے تو بہت اچھی لگی اچھی لگ رہی نا اچھا میں چلو تھوڑے دن میں پہن لیتی ہوں ایسے نہیں کر سکتے آپ مسلمان کی عزتوں کا پاس رکھنا انس بن مالک کہتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب مجھے میرے رب عز و جلہ نے میراج عطا کی تو اس رات میں ایک قوم پر میں گزرا ان کے ناخن تامبکے تھے وہ ناخنوں سے اپنے چہرے اور سینے کھرچ رہے تھے میں نے کہا یہ کون لوگ ہیں اے جبریل انہوں نے فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جو لوگوں کا گوشت کھاتے ہیں ان کی عزت و عبرو کے درپیہ رہتے ہیں یعنی چاہے سامنے کسی کے بیزتی کرنا بلا وجہ خام خامے یا کسی کے پیٹ پیچھے تو کسی کی بھی عزت کے ساتھ کھیلنا جو ہے اپنے آپ کو نقصان دینا عبد الرحمن بن غنم سے مرکوان مروی ہے کہ اللہ کے بہترین بندے وہ ہوتے ہیں جنہیں دیکھ کر اللہ یاد آجائے اور اللہ کے بدترین بندے وہ ہوتے ہیں جو چغل خوری کرتے ہیں دوستوں کے درمیان جدائی ڈالتے ہیں باغی بیزار اور متعنت ہوتے ہیں سرکش ہوتے ہیں اسی طرح ابو حریرہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بنی آدم کی عامال ہر جمعیرات کو پیش کیے جاتے ہیں لیکن کسی قطع رحمی کرنے والے کے عامال قبول نہیں کیے جاتے ہیں رشتوں کو کاٹنے والے رشتوں کے ساتھ ظلم اور جاتی کرنے والے کے عامال نہیں تو ہمیں ان مہینوں میں خاص طور پر حقوق العباد کا خیال رکھنا ہے یہ حقوق العباد کی ادائیگی کے مہینے ہیں دوسرا کرنے کا کام اس مہینے میں روزے رکھنے ابو حرارہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رمضان کے بعد سب سے افضل روزے اللہ کے مہینے مہرم کے ہیں یعنی مہینے کے اعتبار سے مہرم کے روزے افضل ہیں رمضان کے بعد ویسے تو ذو الحج کے پہلے عشرے میں تو سارے عامال افضل ہیں لیکن وہ صرف پہلے دس دن کی بات اور یہاں کیا ہے پورے مہینے کی بات ہو رہی ہے لیکن یہ بات ثابت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پورے مہینے کے روزے نہیں رکھے یعنی کمپلیٹ نہیں کیا مہرم کو اس سے اس مہینے کے روزوں کی ترغیب تو ملتی ہے لیکن پورے مہینے کے روزوں کی پابندی نہیں خصوصا آشورہ کا روزہ دسوی تاریخ کا روزہ جب آپ سے اس دن کے روزے کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا یہ روزہ گزرے ہوئے ایک سال کے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے یعنی پچھلے مہرم سے لے کے اب تک جو گناہ ہوں گے وہ انشاءاللہ معاف ہوں گے صغیرہ گناہوں کی طرف اشارہ ہے دس تاریخ جو ہے اس مہینے کی وہ خاص طور پر بہت اہم ہے روزے کے عجر و سواب کے اعتبار سے لیکن ہمارے ہاں عموماً آشورے کا دن عزت حسین رضی اللہ عنہ کی یاد میں منایا جاتا ہے وہ ایک تاریخی واقعہ ہے جو بعد میں پیش آیا ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے ہی اس دن کی بڑی اہمیت ہے یہود اس دن کے بارے میں کہتے تھے یہ ایک اچھا دن ہے بخاری میں آتا ہے یہ بڑی عظیم تو دسوی محرم کیا ہے اچھا اور عظمت والا دن ہے یہ کعبہ کو غلاف پہنانے کا دن ہے حضرت عائشہ سے روایت ہے کہتی ہیں کہ لوگ رمضان کے روز فرض ہونے سے پہلے آشورہ کا روزہ رکھا کرتے تھے اور اس روز کعبہ کو غلاف پہنائے جاتا تھا یہ یہود کی عید کا بھی دن ہے ابو موسیٰ سے روایت انہوں نے فرمایا یہودی آشورہ کے دن کو بطور جشن مناتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اس دن روزہ رکھو کیونکہ انہیں فرعون سے نجات ملی تھی اس دن اس کی یاد میں وہ اس کو خوشی کا دن بنا کر بنا دیتے یہ ان کی عورتوں کے سجنے اور بننے کا دن تھا یعنی اس دن وہ خوب تیار ہوتی تھی کیونکہ جشن کا دن ہوتا تھا جیسے ہم لوگ عید کے دن کرتے ہیں ابو موسیٰ سے روایت ہے یہ صحیح مسلم کی روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ اہل خیبر یوم آشورہ کا روزہ رکھتے تھے وہ اسے عید کا دن قرار دیتے اور اس دن اپنی عورتوں کو زبرات اور بہترین لباس پہناتے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم بھی اس دن روزہ رکھا کرو یعنی وہ لوگ عید بناتے ہیں تو تم کیا کرو روزہ رکھو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں فرمایا یقیناً آشورہ اللہ کے دنوں میں سے ایک دن ہے یعنی خاص دنوں میں سے ہے تو جو چاہے اس دن روزہ رکھے جو چاہے چھوڑ دے یعنی نفلی روزہ ہوگا فرض نہیں ہے رمضان کی روزے فرض ہونے سے پہلے یہ فرض تھا ابن عباس سے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھا کہ آشورہ کے دن اور رمضان کے مہینے کے علاوہ کسی دن کو افضل سمجھ کر آپ نے اس دن کا روزہ رکھا ہو یعنی اس دن کو افضل سمجھا اب آپ کہیں گے کہ وہ جو نو ذل حج والی بات ہے کہ وہ دو سال کے گناہوں کی واپی ہے تو اس دن آپ حج کر رہے تھے اور حج کرنے والے نو تاریخ کو روزہ نہیں رکھتے یہ نجات کا دن اور شکر کے روزے کے طور پر یہود کے ہاں مشہور تھا جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ آئے تو وہاں کے لوگ ایک دن یعنی آشورہ کا دن روزہ رکھتے ان لوگوں نے بتایا یہ بڑی عظمت والا دن ہے اسی دن اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو نجات دی قرآن مجید میں پڑھا ہے نا آپ وَإِسْ نَجْجَيْنَاكُم مِن آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُم سُوْا لَذَابِ يَذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُم وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُم وَفِي ذَلِكُم بَلَا أُمْ مِن رَبِّكُمْ عَظِيمٌ تو اس کے شکر میں موسیٰ علیہ السلام نے اس دن روزہ رکھا یعنی سب سے پہلے موسیٰ علیہ السلام نے یہ روزہ رکھا آپ نے فرمایا میں موسیٰ سے ان کی نسبت زیادہ قریب ہوں یعنی یہ پیغمبروں کی اطاعت نہیں کرتے اور ان کا حق ادا نہیں کرتے موسیٰ علیہ السلام مجھ سے زیادہ قریب ہیں تو آپ نے خود بھی اس دن کا روزہ رکھنا شروع کیا اور صحابہ کو بھی اس کا حکم دیا دور نبوی میں بچے بھی آشورہ کا روزہ رکھتے تھے بچے بھی روزے رکھتے تھے ربیہ بنت معبیس سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آشورہ کی صبح انسار کے گاؤں میں کہلا بھیجا جس نے صبح اس حال میں کی ہو کہ روزے سے نہ ہو تو وہ اپنا باقی دن پورا کر لے یعنی درمیان میں بھی روزے کی نیت کی جا سکتی ہے اور جو شخص روزہ دار ہو تو وہ روزہ رکھے یعنی جسے نیت کر لی ہے وہ پورا کرے ربیہ کہتے ہیں کہ اس کے بعد ہم لوگ خود بھی روزہ رکھتے اور اپنے بچوں سے بھی رکھواتے ہم انہیں اون کا ایک کھلونہ دے کر بہلائے رکھتے جب کوئی کھانے کے لیے روتا تو وہی دے دیتے یہاں تک کہ افطار کا وقت آ جاتا یہ تربیت ہے نا ٹریننگ ہے تو ضروری نہیں کہ ہر وقت جب بچہ روے اس کو ضرور دودھ دیا جائے یا کھانے کو دیا جائے تھوڑی دیر رونے بھی دیا جائے یا بہلا دیا جائے اس دن کا روزہ جہاں یہ مستحب ہے جابر کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں آشورہ کا روزہ رکھنے کا حکم دیتے ہمیں اس کی ترغیب دیتے اور اس موقع پر ہماری نگرانی فرماتے یعنی رکھا ہے کہ نہیں اس کے بعد جب ربزان کے روزے فرض کر دیے گئے تو آپ نے ہمیں نہ حکم دیا نہ منع کیا اور نہ اس موقع پر ہماری نگرانی کی یعنی نفلی روزہ ہو گیا مستحب ہو گیا حضرت عاشرہ سے روایت ہے کہ جاہلیت کے ایام میں آشورہ کے دن کا روزہ رکھا جاتا تھا جب اسلام آ گیا تو اب جو چاہے اس کا روزہ رکھ لے اور جو چاہے اسے چھوڑ دے لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دو دن کے روزے کا ارادہ کیا مہنی نو اور دس کا عبداللہ بن عباس کہتے ہیں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوم آشورہ کا روزہ رکھا اور اس کا روزہ رکھنے کا حکم دیا تو صحابہ نے عرض کی اللہ کے رسول یہی دن ہے جس کی یہود و نصارہ تعظیم کرتے ہیں اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب آئندہ سال ہوگا تو اگر اللہ نے چاہا تو ہم نوے دن روزہ رکھیں گے کہا اس کے بعد آئندہ سال نہیں آیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا گئے ٹھیک ہے تو افضل کیا ہے دو دن کا رکھ لیا جائے نو اور دس کا اور نو محرم جو ہے بعض کے نزدیک نو اور بعض دس دونوں کو عشورہ کا دن بھی کہا جاتا ہے پہلا عشرہ ہے نا اس میں نہیں گیارہ والی روایت ضعیف ہے یعنی بعض کہتے ہیں دس اور گیارہ بھی رکھ سکتے ہیں لیکن یہ کہ گیارہ تاریخ کے روزہ کی روایت ضعیف ہے اصل میں نو اور دس ہی ہے ابن القیم کہتے ہیں کہ ابن عباس کا یہ کہنا تم محرم کا چاند دیکھو تو گنتے رہو اور نمی تاریخ کے دن کی صبح روزہ کی حالت میں کرو اس سے مراد یہ نہیں کہ عشورہ نمی تاریخ کو کہتے ہیں بلکہ ان کی مراد یہ ہے کہ دسویں سے پہلے نمی کا روزہ بھی رکھو کیونکہ آپ نے فرمایا تھا کہ اگر میں زندہ رہا تو روزہ رکھوں گا تو یہ ایک طرح سے آپ کی سنت ہو گئی کیونکہ آپ نے اس کے بارے میں خود صحابہ کو ترغیب دلائی بچے چلے اگر دو نہیں رکھ سکتے تو ایک تو رکھوائیں اور یہ جو الفاظ ہے نا سلسلت الاحادیث الزعیفہ کے کہ اگر میں زندہ رہا تو یومِ آشورہ سے ایک دن پہلے یا ایک دن بعد میں روزہ رکھنے کا حکم دوں گا یہ روایت ان الفاظ سے منکر ہے یعنی اس کا انکار کیا گیا ہے اس کی سنت ضعیف ہے اسی طرح ابن عباس کا بھی ایک کال ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا یہود کی مخالفت کرو اس طرح کہ ایک دن پہلے یا بعد کا روزہ رکھو تو اس کی سنت ضعیف ہے تو اس لئے بات والا نہیں ابن تیمیہ رحمہ اللہ کہتے ہیں صحیح بات تو یہ ہے کہ نو اور دس دنوں کا روزہ رکھنا مستحب ہے کیونکہ آپ کا آخری حکم یہی تھا کہ اگر میں اگلے سال زندہ رہا تو نومی کا بھی ساتھ رکھوں گا تو زیادہ افصل کیا ہے بیسے تو پورے مہینے میں روزے رکھ سکتے ہیں آپ چاہئے تو گیاروی کا ساتھ رکھ لیں تین کٹھے رکھ لیں لیکن وہ جانا فضیلت والی بات اور مستحب ہونے والی بات وہ نو ہی کی ہے اب اگر آپ کچھ کہنا چاہیں کچھ فرمانا چاہیں فرمالیں جی سوال کیجئے یہ جو سوال تھا کہ کسی کا مال اپنے مزاق میں بھی نہیں لینا اور یعنی جان بوچ کے بھی نہیں لینا تو اس میں شوہر اور بیوی کے درمیان جو ہوتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہند کو اجازت دی تھی کہ ابو صفیان ان کو جیب خرچ نہیں دیتے تھے تو صرف اتنا جو اس کے اور اس کے بچوں کے بنیادی ضروریات کے لیے کافی ہو وہ لے سکتے ہیں لیکن باقی اس طرح کھلی چھٹی نہیں ہے کہ جب جتنا چاہیں اللہ یہ کہ کسی نے اجازت دے رکھی ہو اور ایٹی ایم کا کارڈ دیا وہ ہو کہ جب جتنا جی چاہیں نکال لو تو پھر ٹھیک ہے دیکھیں گھر میں کھانے کی چیزیں کھانے کے لیے آتی ہیں نا دیکھیں کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو وہ اپنے خاص جگہ پر بیگ میں یہ دراز میں رکھتے ہیں کہ یہ میری ہیں وہ تو اور بات ہے دیکھیں کچھ ایسی تھی لاکھیں بس کومن ہیں گھر میں رکھی ہوئے ٹیبل پر جو برضی کھائے تو اس میں تو کوئی ممانت نہیں باسی جیسے بھی ہوتی نا کہ جو بیماری کی وجہ سے اس کو کھانی ہوتی ہے ہر ایک کے لیے نہیں ہوتی تو ان چیزوں میں پھر انسان کو احتیاط کرنی چاہیے تو اب آپ کو بات سمجھ آگئی کہ نو تاریخ کا جو روزہ ہے وہ نہ رکھا تو پھر عجب سے محرومی ہو سکتی تو احتیاط کا تقاضی یہی ہے کہ نو کا رکھا جائے ساتھ جی کچھ کہہ رہے ہیں اسلام علیکم والیکلسلام یہ جو آپ نے ابھی حدیث میں بتائی کہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب میراج پہ گئے تو دیکھا کہ ایک جو گروہ یا طبقہ تھا جہنم کے وہ اپنے چہرے اور جسم کو کھرچ رہا تھا یعنی کہ ناخونوں سے لوہے کے ناخونوں سے تو یہ مسلمانوں کی عزتوں کا یعنی پاس نہ کرنے تامبے کے ناخون تو اگر ہم یہ سوچیں ذرا سی دیر کے اگر ہمیں کٹ لگ جائے کوئی چھوری سے یہ تو ہمیں کس قدر تکلیف ہوتی ہے نہ کہ وہ مسلسل ہی قضی ہے اور ہم ان باتوں کا ذرا سا بھی خیال نہیں رکھتے عورت اور گروپ بنا لیتے ہیں واتس اپ پہ اور پھر جس کی بدگمانی کرنی ہوتی خود بھی کرتے ہیں دوسروں کو بھی ملوث کر لیتے ہیں اصل مسئلہ اس وقت بڑھتا ہے جب ہم دوسروں کو ملوث کرتے ہیں اوروں کو بھی ساتھ پارٹی بنا لیتے ہیں ایک چھوٹا سا بھی کوئی نشان ہو تو عورتیں کتنی کانشس ہوتیں کہ ہمارے چہرے پر کوئی نشان نہ ہو کہاں یہ کہ انسان کھال نوچے اسے لیے نہیں کافی وآخر دامان الحمدللہ رب العالمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وآلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ